بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ حضرت کی ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں حضرت نے کچھ ایسے عامال بیان کیے ہیں کہ آپ کے لئے کامیابیوں کے رستے کھل جائیں گے اور رازوں سے پردے اٹھ جائیں گے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اپنی نسلوں کی کامیابی کے لئے امتحانات میں اعلیٰ نمبر لیں میرٹ بنیں کامیابی ہو اس کے لئے یا حسیبو کا لفظ بہت ستاقتور ہے یا حسیبو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حسیبو کی اپنی نسلوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں اور امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد تیتی سو دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں اول آخر تین بار درود پاک کے ساتھ تیچی سو دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد تیچی سو بار یا حسیبو پڑھ لیں امتحانات سے پہلے اور بعد اور امتحانات کے دوران اور باقی ایام میں ایک تسبیح ہر نماز کے بات پڑھیں ورنہ ایک اور شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے رہیں یا حسیبو بہت نمبر ملتے ہیں محنت بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے دو چیزیں ہیں میں نے ایک بچے کو دعا دی اس نے کہا امتحان ہے میں نے دعا دی اس نے کہا پہلا میرا پرچہ جو ہے وہ میت کا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے دعا دی میں نے کہا تو کامیاب ہے میں نے کہا کامیاب ہے آج ہی دعا دی میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا بس محنت کر قادر آپ نے دعا دی دی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے آج بچے آن محمد کہنے لگا لگا آپ نے اگر دعا دی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے بس میں کامیاب ہو گیا اور ایک دم ایسی شان و شوقت میں خوش ہو گیا میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے یا حسیبو بہت سب رس لفظ ہے کامیابی کے لیے کامیابی کے ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو ایک دو دفعہ بتایا ایک دعا ہے میرے پاس جو میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دی ہے لوگوں میں عام کر دی ہے یا علی معلمنی یا خبیر و اخبرنی یا وحب حبلی من اسرار الدنیا والآخر اشاءاللہ جزائے خیر دے ایک مدینہ کے سادات نے بقی کے سامنے کھڑے ہو کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے نراز نہ ہو تو ایک بات کو ہم ہے کہ جی جی بالکل کہلے آپ نے کہا تھا من اسرار الدنیا یہ تو اسرار ہے اوہ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے شکریہ آپ نے میری اسرار کر دے اب وہ اس دن سے میں اپنی اسرار کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار دنیا کہا تھا میں نے اسرار دنیا والآخرہ جبکہ لفظ ہے من اسرار دنیا میں نے زیر پڑھی تھی لفظ ہے زبر زبر پڑھی تھی ایک آل رسول نے مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی اللہ ان کو جزائے خیر دے حل پھر پھل اصلاح کا محتاج یہ میں پڑھتا تھا میرا معمول تھا پڑھتا تھا پڑھتا تھا میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے پرچا آنکھوں سے دیکھ لیا جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے رات کو میں جلدی سو جاتا تھا میرے ساتھ میرا ایک تھا ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا وہ سائی رات بشارہ پڑھتا پھر آنکھوں پر چھینٹے مارتا جوانی یا نیند تو آتی ہے مجھے آکے اٹھتا کر تو کیوں سویا ہوا ہے لیکن میرے سو نہیں نیتے رہے کیا تعلق ہے کہ سوتا ہے تو مجھے نیند آتی ہے تو بھی اٹھ کے بیٹھ میں کہا تو اپنا کام کر میں صبح اٹھوں گا کتاب کو دوراؤں گا اور کتاب کو دورا کے محاذ اس کی شانِ کریمی ہے ہر سال پوزیشن لیتا تھا بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا اور اس کی مجھے سکولرشپ پیسے ملتے تھے اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے یہ دعا بڑی طاقتور ہے یا علیم و علم نی یا خبیر و اخبر نی یا وحاب و حبلی من اسرار دنیا الاخر بہت زبرست ہوا ہے اچھا یہ صرف اس لیے نہیں زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے جو معالج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نبز اور میری تشخیص اور میرا پرک ٹھیک ہو جو کسی انویسٹیگیشن تحقیق کی دنیا تفشیش کی دنیا کا شعبہ ہے کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو یہ دعا زندگی کے شعبہ میں بڑے کام آتی ہے اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز اکدے پردے ہٹتے ہیں اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں پردے ہٹ جاتے ہیں اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے برطن بڑا رکھے یہ بہت ضروری ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھوں کے سامنے پھر دیکھے گا اور پی جائے گا دل دریاء سامندر اونڈوں گے کہ کون دلاندیاں جانے ہو پی جائے گا سامندر بڑا گہرا بڑا وسیع ہوتا ہے بڑا خاموش ہوتا ہے اور چشموں کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے بڑا شور بہت ہوتا ہے سامندر بن جانا پی جانا کوئی تجھے سمجھے ہی نہ کون فی دنیا غریبا دنیا تجھے پہچان ہی نہ پائے کوئی ایک نمبر کہے کوئی دو نمبر کہے کوئی اماندار کہے کوئی دکاندار کہے اور اسی کشم کش میں کفن پہن کے چلا جاؤ کوئی تجھے پہچان ہی نہ سکے کوئی تجھے یہ حضرت رابیہ بسریہ کے الفاظ میں نے کہے ہیں کون فی دنیا غریب حضرت رابیہ بسریہ فرماتی تھی کون فی دنیا غریب غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی اور مسافر کو لَيْسَ الْغَرِيبُ وْغَرِيبُ وْشَامِ وَالْيَمَنِ اِنَّ الْغَرِيبُ وْغَرِيبُ وَالْلَحْدِ وَالْكَفَنِ سَفَرِي غَرِيبٌ وَزَادِي لَيْيُبُلْغْنِ قُوَتِ زَوْفَتْ وَالْمَوْتُ يَطْلَبْنِ تو غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی کو پردیسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا مالدار ہے غریب ہے دولت مند ہے نیک ہے کیسے ہے میں اسی طرح پردیسی کے طرح زندگی گزار اور لوگ اندازے لگاتے رہے کوئی دکاندار کہے کوئی ایماندار کہے کوئی ولی کہے کوئی شیطان کہے کوئی کیا کہے یا حسیبو اور یہ دعا تو ویورز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں بتائے جانے والے دونوں عمل کو مختصرا میں یہ بیان کر دوں کہ یا حسیبو جو ہے یہ امتحانات میں کامیابی کے لیے پڑھا جاتا ہے امتحانوں کے دوران ایک تذبیح پڑھیں امتحان کے بعد بھی ایک تذبیح پڑھیں اور جب ریزلٹ آنے والا ہو تو تین دن تک گیارہ صبح آپ نے یا حسیبو پڑھنا ہے دوسرا عمل یا علی معلم نہیں کہہ تو یہ استخارے کے لیے استعمال ہوتی ہے رات میں پڑھ کے سو جائیں ایک تذبیح جس بات کو معلوم کرنا ہوگا خواب میں آپ کو معلوم ہو جائے گی دوسرا عمل جو لوگ ریسرچ ور کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا کوئی راز یا کوئی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپنے ورد میں رکھیں اس کے بڑے کمالات ہیں پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیلی بیان کریں گے جب تک کے لیے اللہ